پڑھائی بودھ نہیں تمہارا سب سے بڑا تیار ہے اور اس دنیا میں ہر کوئی تمہیں ہرانے کو تیار ہے سپنے ادورے دیاتے ہیں تو یہ جندگی بیگار ہے جو تمہیں چیز دلائے گی پڑھائی بودھ اللہ ہے لیکن پڑھائی میں من ہے کہ لگتا ہی نہیں کتنے افسوس کی بات ہیں ماں کے سپنوں کا کوئی خیال نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہیں پتا کی میند کی کوئی قیمت نہیں کتنے افسوس کی بات ہیں آئے لوگ جب تم سے آگے نکل جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا جب بیروزگار تو مکم رہے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا لیکن ابھی تو پک نہیں کلنا ہے پیس بک چلانا ہے سیلپی لینا ہے اور انسٹاکرام پر ڈالنا یہ سب تو تب اچھا لگتا ہے جب جندگی میں تم نے اپنے لب کچھ آنسل کر لیا ماں باپ کے پیسوں پر تو کوئی بھی سان دکھا سکتا جندگی جینے کا مجھا تو تب آتا ہے جب کمائی تمہاری ہو اور سان تمہارے ماں باپ دیو اس لیے اتنا کابل بن کر دکھاؤ جانا تمہاری ماں باپ نے تمہیں پوچھ کر رہا ہے اور اگر پڑھائی کے نام پر تم دھوم کر رہی ہو تو تمہارا یہ چھوٹا نہ کر رہا ہے وقت ایک دن جلود ہوتا ہے اور پھر سوچو گی چھوٹاس مجھے کسی نے سمجھایا ہو دوست آج سمجھا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں سمجھ جاؤ آگے کوئی سان جائے گا نہیں اور یہ سمیں کبھی لوڈ کر بھی نہیں آئے اسی لیے سب کچھ بلا دو ساری باتیں مند سے نکال دو بس پڑھائی کر دو اپنے لیے نہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے پڑھائی کر دو تاکہ کل انہیں افسوس نہ ہو تمہاری ناکامیاں بھی پڑھائی انہیں دگھ نہ ہو تمہاری گریبی پڑھائی اور تکلیف نہ ہو تمہاری بیروز گریبی پڑھائی میں تمہارا آج جالسہ میں نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سمجھ کتنا قیمتی ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ میری بیوڈیو کو تم لائک کرو یا سیر کرو بس اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بیوڈیو میں کہی گئی باتوں نہیں تمہارے دل کو چھوڑی آئے پڑھانے کے لیے ایک آگ لگاتی ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ہی جانا میں ملوں گا آپ سے اگلی بیوڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت بندے ماتھا